بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو ایک تو فلائر میں بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے دوسرا آپ کوئی بھی چیز کوئی بیگ یا کوئی بھی چیز کے ساتھ برڈ کو فلائر کیسے کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو لاست تک ضرور دیکھیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہاں پر اپنا کوئی بھی بیگراؤنڈ ایڈ کر لینا ہے جیسے میں یہاں پر ایک وائٹ کلر بھی ایڈ کرتی ہوں اس وائٹ کلر کے اندر مجھے اپنے جو ہیں وہ کریکٹرز ایڈ کرنے ہوں گے تو میرے پاس یہ کافی سارے کریکٹرز آ جاتے ہیں تو اس کریکٹر کو میں کیسے فلائر کر سکتی ہوں تو ہم اس کی بات کرتے ہیں کیسے یہ فلائر کرے گا اس کے ساتھ جو ہے ہمارے کوئی بھی چیز فلائر کرے گی اور کیسے ہم جب اپنے کریکٹر کو پینرز زوم کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بہت پرابلم آتی ہے جب آپ پینرز زوم کرتے ہیں تو بیگراؤنڈ کے ساتھ جو ہے آپ کا وہ پارٹ بھی موو ہو جاتے ہیں کون سے ولبالا وہ پارٹ آپ کا کیا پینر زوم کر رہے ہیں تو بیگراؤنڈ کہاں پہنچ گیا اور کریکٹر کہاں پہنچ گیا تو آپ کو بہت پرابلم آتی ہے تو اس کو سیکھنے کے لیے آپ کو ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا اور کچھ پوچھنا چاہیے تو آپ کو میرے سیکشن میں پوچھ بھی سکتے ہیں تو ہم یہ کریکٹر جو ہے گائن ماسٹر میں امپورٹ کر چکے ہیں ہم اس کو انیبل کرنا ہے یہاں پہ اس طرح سے اوکے اب یہاں پہ ہم نے وہ کلر دینا ہے جو ہمیں چاہیے اس کے علاوہ ہم یہاں پہ بات کریں گے کہ آپ کوئی بھی چیز اپنے بیگراؤن پر کیسے کر سکتے ہیں تو یہ میرا کریکٹر ہے پہلے میں اس کو آپ کو گرین کریکٹر میں کر کے دکھاتے ہیں تو جو یہ ہے نا یہ اس طرح سے پلائی کر رہا ہے آپ نے اس کا یہ سین بنا کے رکھ لینا ہے ایک آپ نے اس کا یہ سین بنا کے رکھ لینا ہے اس کو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے آپ بیگراؤنڈ کو پینلنٹ زوم کر سکتے ہیں کچھ سٹیپس ہوں گے ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں فوکس کریں تو آپ یقینا سیکھ جائیں گے آپ کو پھر بار بار کمنٹ کر کے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی صرف اس لیے میں الیک ٹیٹوری لے کر آئے ہوں دیکھیں اگر میں یہاں پہ نا کوئی بیگراؤنڈ آئیٹ کرتی ہوں جیسے میرے پاس یہ ایک بیگراؤنڈ ہے اگر میں اس کو آئیٹ کرتی ہوں تو میں دیکھیں میرا جو بیگراؤنڈ ہے نا یہ اس طرح سے پینلنٹ زوم کر رہا میرا جو کریکٹر ہے وہ اس طرح سے موگ کر رہا ہے تو دیکھیں یہ اپنی جگہ پہ ہل نہیں رہا لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ دیکھیں یہ ٹاکنگ جب کر رہا ہے نا تب بھی یہاں بیٹھا ہو تو یہ میرا بیگراؤنڈ یہاں بیٹھا ہے اور کریکٹر یہاں بیٹھا ہے میں ٹاک کر رہی ہوں تو میرا بیگراؤنڈ بھی موف کر رہا ہے فرسٹ جو مسٹیک اپ کی یہ آتی ہے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک بیگراؤنڈ کو سین میں بنا لینا ہے یعنی کہ جیسے ہم نے پریویس سین کے تیار کیا ہے یہ والا یہ والا جو ہم نے سین تیار کیا ہے آپ نے اس کو بنا کر رکھنا ہے اس طرح سے بیگراؤنڈ میں آٹ کرنا ہے آپ دیکھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو بیگراؤنڈ ہے اس کو پین انٹ زون نہیں کرنا اس کو اپنے ایسا ہی رہنے دینا ہے اور اس کو اس طرح سے اپنے اکسپورٹ کرنا ہے جیسی اکسپورٹ ہو جائے گا پھر آپ نے اس کو دوبارہ کائم مرس پر امپورٹ کر کے پین انٹ زون کرنا ہے فلائے کا پروبلم آ رہا ہے آپ نے اب دیکھیں میں یہاں پہ فلائے کرنا چاہتی ہوں اپنے کریکٹر کو تو یہ میرا فلائے آگیا تو میں نے کروما کی اینیبل کیا تو یہ دیکھیں یہ اس طرح فلائے کرے گا اب میں اپنے بیگراؤنڈ کو پہنے اور زوم کروں گی تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ مجھے کریکٹر کو فلائے کرتے ہوئے دکھانا ہے تو میرا بیگراؤنڈ موف کر رہا ہوں گا تو مجھے کریکٹر کو فلائے کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کی پریمز لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی مجھے اس کی ٹھیک ہے تو آپ نے یہ کام کرنا ہے سیکنڈ کام آپ کیا کر سکتے ہیں اب آپ کو چاہیے کہ جو بھی کریکٹر ہے اس میں آپ کو کوئی چیز نظر آئے یعنی کہ کوئی پرس ہو کوئی لپسٹک ہو کوئی جادوی چھڑی ہو تو اس کے ساتھ آپ پر کیسے کریں گے تو اوکے کرتے ہیں یہاں پہ اس کو ہم کلر دیتے ہیں آپ نے اپنے جو بھی کریکٹر کو گرین کلر دے دینا ہے اس طرح سے کریکٹر کو آپ نے یہاں ایک جگہ رکھ لینا ہے رکھنے کے بعد آپ نے چیز آئیٹ کرنی ہے جو بھی آپ اس کے ساتھ آئیٹ کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ پرس ہے چاہے وہ کچھ بھی ہے تو آپ نے اس کو آئیٹ کرنا ہے تو میرے پاس یہاں پہ کافی سارے پرس ہیں میں آپ کو یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ کا پرس آگیا میرا یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے اس کی یادتو چونچ پہ رکھ دینے اگر آپ بیگ کے اندر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کی یہ والی بیگ لے کر آنی ہے یہ جس میں یہ اس کی بیگ اوپن ہوگی یعنی کہ کھلی بھی ہے تو آپ نے اس کا مہت اوپن رکھنے اور اس کا یہاں پہ بیگ میں ایڈ کر دینے اس میں اپنے مہت کی انیمیشن نہیں کرنی ٹھیک ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بیگ کی مومنٹ الگ کرے اور پھر آپ نے اس کے پارٹ کو اس طرح سیٹ کر دینا ہے اور اس کو تھوڑا روٹیٹ کر دیں کہ اس نے ایسے رکھا ہوا ہے ادھر کر دیں ادھر کر دیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اور کیونکہ اس سین کو آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے اس سین کو ایکسپورٹ کرنے کے بعد الگ سے آپ نے اس کو دوبارہ سے انپورٹ کرنا ہے تو اس طرح کی کچھ ٹرکس ہوتی ہیں جن کو ہم فولو کرتے ہیں تو ہمیں بلکل بھی پرابلم نہیں رہتی لیکن اگر ہم ان کو فوکس نہ کریں ان کو فولو نہ کریں اس طرح کی جگار نہ نکالیں تو آپ کبھی بھی انیمیشن کی سٹوری نہیں بنا سکتے تو پھر آپ کے لئے انیمیشن بنانا بہت مشکل ہے لے گئے انٹونی سٹوری ان کی ایڈیٹنگ جو بھی ہے وہ ساری کائن ماشور میں ہوتے ہیں یہ یقین ان بنتے بھی اسی میں ہیں کہ سوفیئر میں انیمیشن کرنا بہت مشکل کام ہے اور بہت برک لگتا اس پر بیک گراؤنڈ کو پینلٹ زوم کریں کریکٹر آئٹ کریں اس طرح سے اور اب یہ جو ہے آپ کا کریکٹر تیار ہے تو اس طرح سے یہ برڈ کا فلائے جو ہے یہ مومنٹ کرے گا تو اس طرح سے آپ سٹوری بنا سکتے ہیں تو میں امید کروں کہ آپ کو سمجھ آگئے اب اس طرح سے سین بنا کر رکھ لیں اور ویڈیو کو سکپ کیے بغیر اگر آپ نے دیکھی ہے تو یہ کینئے آپ کو سمجھ آگئے ہوگی کہ ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں تو آپ ایک سین بنا کر اس کو اس طرح سے ڈبلیکیٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا جو کریکٹر ہے اس کو آپ بڑا بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اب ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کا کریکٹر جو ہے وہ مومنٹ کرے گا ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے ٹھیک ہے اور لیکن آپ ایک کام موڈ بھی کر سکتے ہیں وہ گیا وہ یہ کہ آپ اپنے کریکٹر کو یہاں پہ رکھ کے اس کے کی فریم بھی سیٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے تو دیکھیں تو یہ جو ہے اس نے کی فریم ہم نے ایڈ کر دیئے تو ہماری کریکٹر جو ہے اس طرح سے پلائنگ کر رہا ہے تو اگر آپ بیک پر رکھنا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو اس کو سرائے بھی بتا دیا تو میں امید کروں گا آپ کو ویڈیو کی سمجھ آگئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر کچھ پوچھتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں لیکن اس کے لبا مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو فلائے میں یا کسی بھی چیز کے ساتھ کریکٹر کو ایڈ کر کے فلائے میں مشکل ہوگی کہ بیک گرانڈ پینرنٹ زوم کر رہے ہیں تو کریکٹر کہاں چلا گئے یہ سب برابلمز آپ کی سولف ہو گئی ہیں تو ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ